لیفیق صاحب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ہمارا اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو اسی سلسلے میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو جن ہے کیا یہ خیال ہے گمان ہے جن کیا ہے جن کے بارے میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ خرافات ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر چیز کو جن اور اسی طریقے سے جادو سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہم کی زندگی گزار دیتے ہیں تو ہم کو درمیانی طور پر سوچنا پڑے گا اور یہ علم کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں اور قرآن مجید ہم کو صحیح علم عطا کرتا ہے ایسے سارے قیفیات تفصیلات کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نمبر پشپن کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ تعالی نے جن کو پیدا کیا انگارے سے یا موٹے لفظوں میں ہم کہیں گے آکھ سے یعنی آکھ سے جن کو پیدا کیا گیا اسی طریقے سے سورہ آراف آیت نمبر بارہ کے بعد اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو وہاں پر ابلیس اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں نقل کیا گیا خلقتنی من نار و خلقتہ من تیر اے اللہ تو نے مجھے آکھ سے پیدا کیا اور یہ آدم تو بٹی کے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ کا کام ہے اوپر جانا تو پھر میں سجدے کیسے کروں تو اس کانٹیکس میں وہاں پر گفتگ ہو رہی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کہ آیت نمبر سترہ سے لے کر ستائیس تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے وَالْجَانَ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسَّمُمْ کہ ہم نے جنوں کو آگ کی جو بھاپ ہوتی ہے موٹے لفظوں میں ہم عام انسان کو سمجھانے کے لئے کہیں یعنی آگ سے پیدا کیا گیا یعنی آگ کی خسم سے پیدا کیا گیا اس سے پتائے چلتا ہے کہ باخیدہ یہ ایک مخلوق ہے اور یہ مخلوق جو پیدا ہوئی ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے لیکن جب ہم جن کے بارے میں یا شیطانوں کے بارے میں جب ہم سننے لگتے ہیں تو ہمارے اندھے عجیب خوف پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا جو ریڈر ہے وہ خوف میں ابتلا نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں سور بنے اسرائیل سمبر سترہ کے ایک نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے وَلَقَتْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا یعنی پورے مخلوقات اللہ ہی کے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں سب مخلوقات ہیں اس میں چرندھے پرندھے جن ملائکہ ان سب میں اشرف المخلوقات کیا ہوں انسان جب اس کو ایک تصور دیا جارہا ہے قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک تصور دیا جارہا ہے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے تم اشرف المخلوقات ہو ماشاءاللہ تو یہ تصور ہم اس کے لئے